ایک اور بڑا عجیب سم آل پیدا ہو رہا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ ماں اپنی بیٹی کو شادی پہ لے کے جا رہی ہے کسی فنکشن پہ لے کے جا رہی ہے تو ماں نے پردہ کیا ہے اور بیٹی بے نکاب ہے یہ بھی ایک عجیب ہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ماں پردہ کر رہی ہے اور بیٹی نے پردہ نہیں کیا ہوا عجیب سوچ میں مندہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسی ماں ہے تو انہیں کیسی تربیت کیا اپنی بیٹی کی یہ تیری تربیت ہے ایک سیکنڈ کے اندر فیصل آئیتنا تربیت کیا ہے کیا تربیت ہوئی گھر میں تو قرآن نے کیا اعلان کیا ہے اور ایک اور بات بھی آ رکھیں ہمیں مسلمان الحمدللہ سمہ الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے حساب دینا ہے سب نے حساب دینا ہے اور پوچھا جائے گا کیا کیا کرتا رہا دنیا میں یہ پوچھا جائے گا اس بات کا حساب لیا جائے گا کہ کیا کرتا تھا دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سوچنے والی بات ہے قرآن ہمیں اعلان کرتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ برائی میں پرہیز کرو اس میں کسی کی مدد نہ کرو گناہ کرنے سے بچو گناہ نہ کرو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو قرآن نے اعلان کر دیا اب ایک کمال بات ہے جو ہمیں سمجھ بھی اور سمجھتے بھی نہیں ہیں قرآن پر بھی یقین ہے اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے لارب کتاب اگالی کتاب لارب افی کوئی شک نہیں ہے اس بات پر بھی یقین ہے کہ مرنا ہے اس بات پر بھی یقین ہے کہ مر جانا ہے اس کا بھی پتہ ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے لیکن ایک اللہ پر ہوئی ہے کچھ نہیں ہوتا دیکھی جائے گی وہ میرے بھائی اور پردے میں سننے والی بہن بیٹی سن آج جو یہ تو بات کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا خموش ہوتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے خموش رہتا ہے اس کی سزا دنیا میں میں ملتی ہے اس کی سزا قبر میں میں ملے گی اس کی سزا حشر میں میں ملے گی دنیا میں سزا یہ ملتی کہ تیری اولاد تیری نافرمان ہو جاتی ہے تیرا ذہن یہ سکون اڑ جاتا ہے تجھے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی پھر تیرا مال حرام رستے میں خرچ ہوتا ہے پھر نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اولاد نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اپنے من میں نیکی کا جذبہ آتا ہی نہیں ہے پھر پھر نیکی کی طرح رخ نہیں ہوتا پھر نیک کام کی طرح رخ نہیں ہوتا پھر گناہوں کی طرح رخ رہتا ہے اس کی نشانی یہ ہے برائی کی طرح رخ رہتا ہے اس کی نشانی یہ ہے اب بشمار بیٹیاں سی ہیں بشمار بیٹیاں جنہوں نے اپنی شادیوں پہ ہی اپنے بھائی کی بہن کی شادی پہ اپنے کزنز کی شادی پہ ڈانس کیا ناچیں جا کے آپ کے محسوس کرتے ہیں وہ اس کی شادی پہ ناچنے کے لیے نہیں آئیں گے تو برائی پھیلی ہیں رکی یہ نیکی میں مدد کی جا رہی ہے گناہ میں مدد کی جا رہی ہے اور کوئی شخص اس دور میں الحمدللہ صاحب ایمان بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کوئی شخص ایمان والا اس دور میں جب اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی شادی پہ ایک اچھا فنکشن کرتا ہے جسے کہتے ہیں سرکار کی محفلی ملاد کرتا ہے دینی محول میں رہتا ہے یہ ناچ گانے سے منع کرتا ہے اللہ رب العزوز کو جذا بھی دیتا ہے انعام بھی دیتا ہے اور ہر شخص جو باشعور ہے جو ایمان والا ہے جو ایمان والا ہے جو ایمان والا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے وہ کہتے ہیں آرہ اس نے کمال کر دیا اور اللہ اس کو جزائے کر دیا ہر شخص کی زبان سے دعا نکلتی ہے اس وقت ہر شخص کی زبان سے دیتا ہے موسیقی